ریسمنٹ کے معاملات کی بازگشت تو پہلے بھی موجود تھی تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو اس حوالے سے خود صفائی دینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران جہاں تک صفائی کا تعلق ہے تو خان صاحب نے کل جو ان کا انٹرویو تھا اس کے اندر جو بھی سوال پوچھے گے دو اینکرز کی طرف سے وہ کافی انہوں نے ڈیٹیل میں اس کا جواب دے دیا میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اپنی قانونی جنگ تو ہار گی اب اس نے ایک خاتونی جنگ شروع کر لی ہے اس خاتونی جنگ کے ذریعے ان کی کوشش آیا کہ کوئی نہ کوئی معاملات جو آگے کی طرف بڑھایا جائے کیونکہ بجائے اس کے کہ ایک وزیراعظم جو کرپشن کی وجہ سے ناہل ہو گیا ہے اور وہ ناہلی کی وجہ سے کوئی توبہ طائب کی طرف جائے وہ ڈٹھائی کا بند ظاہر کرتے ہوئے باہر سڑکوں پر نکل رہے ہیں اور جناب بڑا استقبال ہوگا میں آگے بھی بات کر رہا تھا کسی سے میں نے کہا یہ ایک نیا ٹرنڈ نکلا ہے کہ جو چور پکڑا جائے بجائے اس کو کوئی جیل میں ہونا چاہیے اگر کل کوئی چور اور ڈاکو جیل سے رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے لہور کی سڑکوں کے اوپر اس کا واضح اور بڑا فقید المحصال جو ہے وہ استقبال ہونا چاہیے کہ جناب اس نے چوری کی ہے اب خان صاحب کو آپ گراہ تو نہیں سکے آپ اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکے وہ بکا نہیں اب اس کا ایک ہی راستہ تھا آپ کسی نہ کسی کو ڈال دیں اب گلے لئی جو ہے وہ ایکسپوز ہو چکی انہوں نے جو باتیں کی جو ان کو انٹرویو آئے بس وہ بہت خان صاحب بہت اچھے تھے اگر ان کو تقریر کرنے دی جاتی خان صاحب عمران خان صاحب بہت اچھے تھے اگر ان کو این ای ون کا ٹکٹ دے دیا جاتا خان صاحب بہت اچھے تھے اگر ان کی ہر بات مان لی جاتی چار سال بعد ان کو وہ میسیج یاد آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کوئی اور ہے وہ کون ہے وہ نون لی گئے